موسیقی ناظرین آدھا مولانا آزاد نیشنل اردو انیسٹی کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کے اس پروگرام میں ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں موضوع آپ کو بتلاتا ہوں اردو صحافت اور کالم نگاری اس حوالے سے میں بات کرنے جا رہا ہوں نہ صرف ہندوستان بلکہ برہ و سغیر کی خداور شخصیت جنب مصطبع حسین صاحب سے جنب مصطبع حسین صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا اسٹوڈی میں آنے کے لئے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آنے کی دعوت دی تو خبل اس کے کہ میں اردو صحافت اور کالم نگاری کے حوالے سے آپ سے کچھ بات کروں میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ چونکہ آپ کی اردو صحافت سے بھی کافی طویل وابستگی رہی میرا سوال میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ نے جو صحافت اپنے ابتدائی ایام میں دیکھی تھی اور آج کی صحافت آپ اس میں کیا فرق یا کیا کمی محسوس کرتے ہیں سروی صاحب آپ نے پہلا ہی سوال بہلا مشکل سوال آپ نے پوچھ لیا مگر یہ کہ آپ نے بہلا موضوع سے متعلق بہلا اہم سوال بھی ہے یہ آپ نے مجھ سے کہا کہ میں کل جو صحافت تھی اور آج جو صحافت ہے میں نے بحیثیت صحافی اپنی زندگی کا آغاز جو کیا پچپن برس ہو گئے تنز اور مزار جسے آپ آج کا موضوع جو ہے وہ تنزیہ کالم نگاری اس سے وابستگی میری پیتالیس برس کی لگ بگ پینتالیس برس کی موضوع سے گئی صحافت تو ہماری شروع ہوتی ہے کہ انیسویں صدی کے اردو صحافت انیسویں صدی کے آخری نس سے شروع ہوتی ہے پھر بیسویں صدی ہے اور پھر اکیسویں صدی تک آتے آتے زمین آسمان کا فرق اس میں ہو گیا جو میں خود اپنی زندگی میں اب جو فیل کرتا ہوں وہ میں بیان کرنا چاہتا ہے کہ میں نے اپنی جب صحافت خدم میں نے رکھا تو وہ اس وقت جارے ملک آزاد ہو گیا تھا تخاذے الگ تھے ہم نوجوانوں کے جذبے الگ تھے ہمارے احساسات الگ تھے طبعہ نائیاں الگ تھی اس وقت جو تھا اور بلکہ پہلے بھی میں کہوں گا کہ اردو صحافت دراصل ایک بیلوز جذبے کے تحت ایک خدمت کے تحت جو صحافت صحافی داخل ہوتے تھے اس میں اور ایک جد و جہد کسی نظریہ کے پرچار کے لیے کسی اپنے قوم کی خدمت کے لیے بیرونی اقتدار کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے روز مرہ کے مسائل کو پیش کرنے کے لیے اس میں کسی جلب منفعت جسے کہتے ہیں کہ جسے پائدہ اپنی ذات کا وہ اٹھانے کا کوئی نہیں تھا چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اردو کے جو پرانے صحافی رہے وہ ہمیشہ پریشان رہے ماشی طور پر تو ایک مشن کے طور پر صحافت کو اختیار کیا جاتا تھا ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ ایسے صحافی ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے نام اب اس وقت گرانے کا مناسب نہیں معلوم ہوتا مگر یہ کہ ان صحافیوں نے اپنے طرز عمل کے ذریعے اپنی زندگی کے ذریعے ثابت کیا کہ وہ ایک بے لوز جذبے کے تحت پوری دیانتداری کے ساتھ صحافت سے واوستہ ہوگئے مگر دیکھتے ہی دیکھتے یہ نہ صرف پردو کا معاملہ ہے بلکہ اور زمانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے جو چیز مشن کی حیثیت رکھتی تھی وہ اب مشین میں تبدیل ہوتی جا رہی کہ اب اقدار بدل گئی ہے لہزہ بدل گیا ہے آپ کی انداز بدل گئے ہیں جو بنیادی صحافت کی دیانتداری اور اس کی رواداری اور اس کی ایک انصاف پسندی کی جو بات ہوتی تھی اس میں تھوڑا سا تھوڑا سا کیابل کے بڑی حد تک وہ مجروع ہوتے چلے گئے اب دو باتوں کے اندر مشین بن جانے اور مشن سے شروع ہونے میں جو فرق ہو سکتا ہے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے آج کے معاشرے کی تقاضی ہو مگر میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فرق پچھلی صحافت کے اقدار میں اور آج کی صحافت میں مجھے نظر آتا ہے اردو صحافت کے حوالے سے جیسا کہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع بھی ہے کالم نگاری اردو صحافت اور کالم نگاری کا یہ رشتہ کتنا خدیم ہے یا کیسے یہ رشتہ ہے صاحب دیکھئے اردو صحافت کا جو بازابتہ آغاز اگر آپ جہان جہان جہانوہ سے بھی شروع کریں راج آرام مہنڈرہ کے زمانے سے لے کے مگر یہ کہ اٹھارہ سو ستاون سے پہلے ہمارات نکلتے تھے اور اس کے بعد بھی جب اٹھارہ سو ستاون کے بعد اردو صحافت ہی ایک ایسا یہاں ہمارے ہاں درمیان ایک ذریعہ تھی جو اپنی آواز بلند کر سکتی تھی چنانچہ مولوی محمد باخر کو فانسی بھی دی گئی انگریزوں نے جب اٹھارہ سو ستاون کے بعد کے جو حالات اٹھارہ سو ستاون جو ہے وہ ہماری تاریخ کا ایک بہت اہم مول ہے جہاں سے برطانوی اقتدار نے اپنی پوری طاقت حاصل کی کئی قدروں کا کئی حکمرانوں کا زوال ہوا دیسی ریاستیں بھی ختم ہوئی یا جو بھی ہوا مگر یہ کہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ان کے اظہار کے لیے راست طور پر کیونکہ انگریز حکومت نے بڑی پابندیاں آیت کر دی تھی کوئی بات کھل کے کہیں نہیں جا سکتی تھی تو بڑی ہوشیاری کے ساتھ منشید سجاد حسین کو میں کہوں گا کہ ہمارے ہاں تنز و ذراپت کا کالم نگاری کا یا تنز و ذراپت کے رسالے کا جو رواج ہے اس کا سہرہ منشید سجاد حسین انہوں نے عوض پنچ نکالنا چیز کیا اٹھارہ سو ستیتر میں یہ وہی زمانہ ہے جب سرسید عحمد خان کچھ برس پہلے پچھتر سے بھی پہلے انہوں نے تعلیمی تحریک کا اپنے آقاس کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ صاحب ہمیں مغرب کی چیزوں کو سیکھنا بھی چاہیے انگریزی کو بھی سیکھنا چاہیے اس وقت یہ تبدیلی آئی تو منشید سجاد حسین نے سوچا کہ صاحب ہستے ہستے جو بات کی جا سکتی ہے جو تنز و مزا کے حربے کے ذریعے اس کی آر میں جو بات کی جا سکتی ہے جیسے یعنی کونین کو آپ اس میں شگر میں ملا کے شکر میں ملا کے جو دے سکتے ہیں وہ اس کے طور پہ انہوں نے اس تنز و مزا کو رنگا دیا اگرچہ اس عبد پنچ کا خیام وہ ایک طرح لندن پنچ جو بہت مشہور لندن سے نکلتا تھا پنچ اس کی تخلید میں نکالا گیا تھا مگر اس کا مقصد بالکل واضح تھا کہ کسی طرح حکومت پہ سربراہوں پہ روز کے مسائل پہ تنز کیا جائے جدو جہد آزادیمجزی سوالے سے آپ نے بات کی کہ اردو صحافت کا بھی بڑا رول تھا تو کیسے یہ کالم نگاری یا تنز و مزا لکھنے والوں نے بھی اس کام کو کیسے آگے بڑھایا صاحب ایک بات تو میں یہ کہوں گا کہ عبد پنچ سے ہٹ کے عبد پنچ اس اعتبار سے ملا خوشخصمت تھا کہ اسے شروع میں ہی بہت بڑے پنکار بہت بڑے یعنی مطلب مچھو بیک ستم زریف اکبر علابادی اور کیسے عبدالقفور شاہباز اور تربرنات حجر اور ایسے زریف لکھنوی ایسی شخصیتیں اس کو مل گئی تھی جو تنز و مزا میں اپنی بات کہنے کا صلیخہ رکھتے تھے اس کے بعد جو یہ دور آیا پھر ریاض خیراد آبادی نے فتنہ اور اترے فتنہ جو ہے وہ اپنا رسالہ نکالا یہاں سے کئی جگہ سے پنچ نکلنے لگے مدرات سے بھی نکلنے لگا لکھنوں سے بھی یعنی لکھنوں سے تو نکلی رہا تھا اور بھی علاقوں سے عبد پنچ نکلنے لگے مگر یہ کہ یہ جا کے کبھی بیسویں صدی کے ہوائل میں اس کے نئے اس کا عبد پنچ کے بھی تنز و مزا کو بہت میاری تنز و مزا نہیں سمجھتا لیکن ابتدائی نمونے ابتدائی نمونے اور بڑے اچھے نمونے ہمارے پاس جب مولانا عبدالقلام آزاد نے کلکتے سے الحلال نکالا اور اس میں انہوں نے اپنا کالم لکھنا شروع کیا اس کالم کا مقصدی فکاہات کی عنوان سے اور بھی اس کے مختلف عنوانات بدلتے رہے ان کے اخبار بند بھی ہوتے رہے کھلتے بھی رہے مگر انہوں نے کالم ضرور رکھا تو میں اس اعتبار سے یہ سمجھتا ہوں اگر اسی زمانے میں خاجہ حسن نظامی بھی لکھ رہے تھے اور بھی مگر وہ کالم کی تاریخ پر نہیں آتا مولانا آزاد نے اس کو یعنی ایک بازابتہ اپنے الہلال میں کالم شروع کیا بعد میں پھر آپ جیسے جیسے تحریک آزادی بڑھتی گئی آزادی کی آواز بڑھتی گئی جب مولانا آزاد نے جب شروع کیا تو وہ حالات الگ تھے پھر انڈین نیشنل کانگریس کے خیام کے بعد نئی نئی تحریکات اور نئی نئی سیاسی نظریہ بھی آنے لگے تو ان کی آواز جیسے محمد علی جوہر بھی اپنا حمدت نکالتے تھے اس کے علاوہ لکھنو سے اردو کا جو صحافت کا جو مرکز تھا وہ پنجاب کی طرف شفت ہو گیا تھا شمالی ہند میں پنجاب کی طرف پنجاب سے بڑے طوانہ اغبار نکلنے لگے تھے بہت بڑے اغبارات نکلنے لگے خاص طور پر میں تو بیچ میں ساری تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے یہ کہ مولانا زفر علی خان اس زمانے کے بہت مشہور صحافی تھے وہ اپنا کالم زمیندار ان کا اغبار تھا زمیندار زمیندار میں انہوں نے کالم لکھنا شروع کیا مولانا زفر علی خان کی یہ تھی کہ اس کو تحریک آزادی سے بھی جوڑا جائے اور جو حکمرانوں کی جو زیادتیاں ہیں ان کا بھی مزہ کھڑایا جائے اور مختلف سیاسی افق پہ جو سیاسی جماعتیں بھر رہی تھی ان کو بھی اپنے خوابوں میں رکھنی کی کوشش کی جائے تنز کا مقصد تو یہ ہی ہوتا ہے کہ جہاں کوئی بیت ادالی نظر آتی ہے یا سماج میں کوئی بھول عجبی ہو اونچ نیچ نظر آئے تو اس پہ تنز نگار چوٹ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے یعنی مولانا زفر علی خان جیسے ایک صاحب ترز صحافی کا تنز و مزہ کے میدان میں آنا وہ بہت بڑی بات تھی مگر اتفاق سے اسی زمانے میں عبد المجید سالک وہاں ہوا کرتی تھی جو میں سمجھتا ہوں جیسے صحیح معنوں میں تنزیہ کالم نگاری کا بابا آدم جسے بابا اے تنز و مزہ کالم نگاری تنز و مزہ کی وہ عبد المجید سالک تھے انہوں نے پہلے تو زمیندار میں مولانا زفر علی خان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا پھر بعد میں اپنا اللہ کا اخبار انقلاب کے نام سے نکالا تو مولانا عبد المجید سالک نے جو لکھا وہ بہت ہی اس میں عدبی شان بھی ہوا کرتی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ وسیع نظر بھی تھے تو اس طرح گیا یہاں پر میں سوال یہ پوچھنا چاہوں گا جیسا کہ فکر تونسی نے بھی ایک مرتبہ لکھا تھا کہ جو کالم نگاری کی جو روایت ہے وہ اس کو نہ تو صحافت میں بعض لوگ شمار کرنے کے لئے تیار ہیں نہ اس کو بلکل یہ عدب میں تو یہاں پر جو بات بھی کہ یہ کالم نگاری صحافت میں آپ شمار کریں گے یا یہ عدب بھی شائع پا رہے ہیں صاحب اصل میں میں یہ کہنا چاہوں گا اب یہ اتفاق سے میں کالم لکھتا ہوں یہ میں نہیں کہہ سکتا مگر یہ کہ میں کہوں گا کہ تنزو مزا کا کالم ہمیشہ بڑے عدیبوں نے لکھا وہ زمانے میں سارے بڑے عدیب تھے انہوں نے لکھنا شروع کیا اور جو بھی تنزو مزا بہت ہی خطرناک چیز ہے اس سے کھیلنا جو ہے وہ ذرا سی چیز سے جو تنزو مزا نگار خود اپنے تیر کا نشانہ بن جاتا ہے تو ذرا سی بھی اگر چوک ہو جائے تو یہ بہت ہی یعنی جیسے اس پہ تار پہ چلنے کا پلسرات پہ چلنے کا جو منظر ہوتا ہے وہ تنزو مزا نگار کا بھی ہوتا ہے تو عبد المجید صالق نے ایک روایت جو ڈالی ہماری وہ بہت بلند پایا اس کا عدب سے بھی تعلق تھا اور اس کا تنزو مزا سے بھی تعلق تھا اور یہ کہنا کے سب تنزو مزا کی روایت کوئی یعنی مطلب بعد میں آئی ہے تنزو مزا تو جولا ہوا ہے ہمارے ہماری عدب سے جیسے آپ غالب کے خطوط میں بھی آپ دیکھیں گے تو غالب بھی خطوط میں اتنی اس کے تنزو پہلا تنزو مزا نگار تو میں غالب کو سمجھتا ہوں غالب جہاں ہمارا بڑا شاعر ہے وہ تنزو مزا نگار بھی اتنا ہی بڑا ہے تو تنزو مزا کو عدب بنیادی طور پر پہلے عدب ہونا چاہیے وہ عدیب ہونا چاہیے جو لکھے اور اس کے بعد کیونکہ جب تک زمان و بیان پر خدرت نہ ہو جب آپ تک کے لفظوں سے کھیلنے کا ہنر نہ جانے فکر تونسوی نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ صاحب یہ عدیب فکر تونسوی خود اپنی عدبی حیثیت کو بہت پہلے منوانے کے بعد تنزو مزا کی طرف آئے جب انہوں نے تقسیم سے پہلے لاہور میں میں سمجھتا ہوں تیتیز برس گزارے اور وہاں عدب لطیف کے وہ ایڈیٹر تھے اور کئی رسالوں میں کام کرتے تھے اگرچہ فکر تونسوی کا میں بڑا زبدست خائل ہوں وہ تھے تو کاتب اخبار میں مگر جو ترقی کرتے کرتے عدب لطیف کے ایڈیٹر بنے پھر تقسیم کے بعد وہ آئے اور تقسیم کو بڑی حد تک وہ خود خبول کرتے نہیں خبول کرتے تھے چنانچہ تقسیم ملک کے بعد بھی وہ چار سال تک لاہور میں ہی رہے وہ آئے نہیں وہاں سے کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا یہاں سے بعد میں ان کے دوستوں نے یہاں چھوڑا تو پہلے ایک عالم انہوں نے شروع کیا انیس سو ترپن میں کمنس پارٹی کے اخبار نیا زمانہ میں جو جالندر سے نکلتا تھا ایسا خیال ہے کہ عبدالمنجید ساتھلک نے جتنے عرصے تک لکھا کالم بڑی پابندی کے ساتھ اتنے ہی عرصے سے عرصے تک فکر توسوی نے بھی لکھا فکر توسوی کی بہت بڑی دین ہے آپ نے ان کا چونکہ حوالہ دیا تو بیچ میں تسنسل کو ترک کرتے ہوئے میں نے کہا کہ پہلے فکر توسوی پہ بھی بات ہو جائے یہاں پر چونکہ آپ جیسے مطلب خداوہ شخصیت سے بات ہو رہی ہے اور چونکہ تلاوہ کے لیے بھی یہ پروگرام ہے تو میں پھر ایک مرتبہ جاننا چاہوں گا اگرچہ کہ آپ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ بنیادی طور پر ایک کالم نگار کے لیے یا ایک میزہ لکھنے والے کے لیے بنیادی طور پر کیا کوئی تربیت ضروری ہے یا وہ خدادات صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے اس حوالے سے مطلب آپ کچھ بتائیں میرا ایسا خیال ہے یعنی ایک زمانے میں بہت حال حال تک بھی ایک سروے کے مطابق تنزو میزہ کی جو روایت ہے یا سب سے شائستہ میزہ اردو کا ہی سمجھا جاتا تھا ابھی پچیس تیز برس پہلے تک بھی تو اس میں اردو کا جو ماحول تھا اس میں مجلسی زندگی اور ایک تیزی بھی زندگی تو اس میں جملے بازی اور اس اعتبار سے تو اس ماحول سے جو آدمی نکلتا ہے اس کی تربیت تو ہوتی ہے تاکہ تنزو میزہ کا خبول کر لیتا ہے وہ کسا وہ ہماری ذات کا حصہ ہے کون کتنا شوخ ہے کون کتنا تو اس کے لئے تربیت میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب لفظ نہیں ہوگا وہ اندر کچھ سلائیت جب تک کہ تنزو میزہ کی وہ چلب اللہ پن وہ شرارت وہ کئی نہ کئی وہ سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ میں ضرور کہوں گا کہ میں اپنی جیسے بات ہوئی تو میں کسی تربیت کے بغیر داخل ہوا یہ ضرور ہے کہ کلنڈراپن مجھ میں بجپن سے تھا یہ بعد میں میں نے اپنی تربیت آپ کی کیونکہ جب مجھ پہ ذمہ داری لات دی گئی تو پھر میں نے اپنی تربیت خود کی تو اس کے لئے کوئی کورس ہوتا تو نہیں مگر یہ کہ تنزو میزہ کے بہترین نمونے جو ہیں وہ اگر پڑائے جائیں اور تنزو میزہ نگاروں کا ایک پورا ایک الگ ہمارے تنزو میزہ نگاروں کا اس کو ایک کورس ترتیب دیا اگر ہم غالب سے شروع کریں تو پھر بعد میں بڑے نام آتے ہیں پترس بخاری اور کیسے رشید احمد صدیقی ان سب مجھانگاروں کی چیزیں بھی تخلیقات بھی ان کے سامنے ہو تو ایک کورس ضرور ترتیب دیا جا سکتا ہے کہ ان کو پڑائے جائیں یہ کیسے تنزو میزہ لکھا جا سکتا ہے یہ کہنا بڑا مشکل ہے ہر آدمی اپنا اسٹائل الگ لاتا ہے لیکن بنیانی طور پر اس کا زبان تحضیب تمدن سے واقف ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ بڑا ہی نازک کام ہے الفاظ سے کھیلنا کہ خود ہی اپنے تیرگاہ نشانہ بن سکتا ہے تو نہیں اس میں تو آپ دیکھئے سرالی صاحب ایک چیز یہ ہے کہ جو تنزو میزہ نگار ہوتا ہے وہ اخباری تنزو میزہ نگار کی بات کر رہا ہوں اسے زندہ رہنا پڑتا ہے آج کے معلومے اسے اس زمانے کے حالات کو سامنے رکھنا پڑتا ہے بہت سے موضوعات ایسے ہوتے ہیں جو وقتی ہوتے ہیں اس پہ بھی تنزو کرنا پڑتا ہے اس کے لئے بہت ایک گہرے یعنی پیچھے پسمندر کی ضرورت ہوتی ہے سماجی پسمندر کی معاشی پسمندر کی یعنی ملک کی پوری صورتحال کی دنیا کی پورے صورتحال کی تو اس کا کینوز جب تک وسیع نہیں ہوگا وہ بڑی دور تک اور دیر تک نکل سکتا کیونکہ وہ اسی سے استفادہ کرے گا جو اس کے ذہن میں ہے تو اس کا کینوز وسیع ہونا چاہیے اور بہت سے موضوعات ایسے ہوتے ہیں جو اب جب آپ لکھتے ہیں تو وہ کالم بہت ہی مقبول ترین کالم سمجھا جاتا ہے مگر آج آپ پڑھتے ہیں اس کو تو بلکل ہی لگتا ہے کہ صاحب اس میں کوئی بات نہیں بلکہ اپنا لگتا ہے کہ صاحب ہم نے بے خوبی کٹھی لکھے مجھے یاد ہے جب یہ گرین سگنل یہ لائٹ کے ذریعے جب ٹرافک کو کنٹرول کرنے کا پہلا سگنل موظم جائے مارکٹ پہ حیدر آباد کے لگا گیا تھا تو میں نے اس کے خلافت کے لکھا کہ صاحب بلہ مجھے اتنی دیر تک روکنی کی کیا ضرورت ہے اب مجھے میں پڑھتا ہوں تو لگتا ہے میں نے بلہ مجھے بے خوبی کی تھی بھئی وہ تو آج کی بنیادی ضرورت ہے ہمیں کیا پتا تھا کہ بعد میں ٹرافک ایسے ہوگی اور پلا ہو جائے گا تو اس کی ایک بنیادی ہم نے اس کا بھی مزاک اولا تو آج وہ مزاک ایسا لگتا ہے ہم خود اپنا آپ اوڑا رہے ہیں مزاک تو موضوعات کے ختم ہونے کے بعد اور تنزو مزانگار کو ہر چیز ہر حربے سے واقع ہونا چاہیے سیاسی اس کے ساتھ اس کا وہ بھی پسمندر بھی ہونا چاہیے ملکی معیشت کا عوام کے دکھ درد کا خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں فکر تنزوی صرف اس لیے مقبول تھے کہ وہ عوام کے دکھ درد کو سمجھتے تھے اور ان کو اپنی تحریروں میں اپنی ایک تنزیہ لب و لہجے کے ساتھ اس طرح پیش کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ سب یہ ہمارا ہے تو ویسے میں یہ کہوں گا کہ بعض تنزو مزانگار جیسے عبد المجید صالق کا کالم سب سے پہلے پڑا جاتا تھا اخبار کھولتے ہی وہی فکر تنزوی کا بھی حال تھا کہ جب بھی ملاپ اخبار میں وہ پہلے کھولتے ہی لوگ سب سے پہلے فکر تنزوی کا کالم پڑھ لے تو یہ مقبولیت کی بھی بات ہے آپ کس طرح بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کے مسائل کو کس طرح پیش کرتے ہیں وہ اپنے خارعین کو اپنے پڑھنے والوں کو اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ رکھنے کی جو رویش ہے وہ ایسے یعنی ایک بڑے وسیع کینویس کے ذریعے پیدا کی جا سکتے ہیں یہ تو بات تھی اردو صحافت اور کالم نگاری کا وہ دور جو کہ مطلب تاریخی یا شاندار دور کہا جائے گا حال اور مستقبل کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گا کہ جب آپ سے بات ہو رہی تو خود ہمارے ملک ہندوستان میں اردو صحافت اور کالم نگاری کے حوالے سے آپ کیا توقع آگے کیا مستقبل دیکھتے ہیں کہ یہ موجودہ صورتحال کیا ہے اور کہاں تک ایک تو سروری صاحب میں یہ کہوں گا کہ آج کے دور میں ہسنا نہ صرف اردو میں ہی بلکہ کسی ملک میں کسی ہر جگہ دنیا میں ہسنا آج کل بڑا مشکل کام ہو گیا ویسے ہی بڑی ہسی بڑی مشکل سے بھیل رہی ہے ایک تو آپ کے پاس پراغت نہیں ہے اور نہ آپ ہس سکتے آپ کے حالات آپ کو اتنا مجبور اتنے ٹینشن میں آج کا آدم اور اس کے ٹینشن کو ریلیز بھی کرنا ہے اس کے ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے تنکو بیزانیگاری بڑی بنیادی کام کرتی ہے اور آپ یہ بنیادی صدقہ کام کرتے آ رہے ہیں آپ وہ کر رہے ہیں اپنے طور پر مگر یعنی وہ مغدوم نے کہا تھا کہ ہم نے ہس ہس کے تیری بزم میں پیکر ناز کتنی آہوں کو چھپایا ہے تجھے کیا معلوم تو اب ہم جب ہم سامنے آتے ہیں تو اپنا مشکراتا ہوا چہرہ جیسے سورج مکھی کا پھول ہوتا ہے جب سورج نکلتا ہے تو وہ اس کے ساتھ 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 چلتا ہے ہمیں اپنا چہرہ روشنی کی طرف رکھنا پڑتا ہے اپنی مایوسیوں کو ہم اس میں پیش نہیں کر پاتے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے تنظرمیزہ کے حال اور مستقبل کی بات کی ابھی حال حال تک پاکستان میں تنظرمیزہ کی جو سورت حال تھی وہ بہت طوانہ تھی وہ مطلب شوقت تھانوی بھی تھے ابھی پندرہ بیس بیس پچیت سال پہلے تک شوقت تھانوی تھے ابراہیم جلیز تھے ابن انشاء تھے اور ادھر احمد عدیم قاسمی تھے اور کئی لوگوں نے لکھا ہمیچہ بڑے لوگوں نے لکھا اے حمید بھی لکھتے رہے ہیں حمید اختر لکھتے رہے ہیں اتا اللہ قاسمی تو یہ پچھلے لوگ اب گزر گیا اور بہت بڑا نقصان ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نئے لکھنے والوں میں یونوز بٹ وغیرہ ہیں یونوز بٹ ہیں اتا اللہ قاسمی تو ہیں ہی اور کچھ اور نام ہمارے سامنے آئے مگر وہاں بھی تنزو میزہ کی روایت اب تنزو میزہ کے کالم کی روایت ایک زمانے میں روزنا ماہ جنگ کراچی میں تین تین میزہ یا کالم آتے تھے چوکر تھانوی کا بھی ابن انشاء کا بھی اور ابراہیم جلیس کا بھی تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا تھا مگر اب لوگ دن با دن کم ہوتے جا رہے ہیں ہمارے ہاں ہندوستان میں تنزو میزہ کی جو روایت ہے وہ فکر توسوی کے آنے کے بعد مضمحل ہوتی چلی گئی ہے فکر توسوی کے بعد فکر توسوی کے بعد وہ جو ہے وہ روایت اس طرح باقی نہیں رہی ہفتہ باری کالم وہ تو روز لکھتے تھے یہ روزانہ کالم لکھا کرتے تھے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا تو جن کالم نکھا رہا تو وہ اب وہ کالم نکھا رہے ہیں ہمارے درمیان نہیں رہے اب جو ہے ہفتہ باری کالم چل رہے ہیں اس میں ایک زمانے میں جیسے قومی آواز لکھنو کا تھا اور اب حال حال تک نکلتا رہا ہے یہ جوالال نیرو نے اس اخبار کو خائم کیا تھا انڈرین نیشنل کانگریس کا اخبار تھا اس میں حیات اللہ انساری بھی لکھا کرتے تھے بعد میں احمد جمال پاشا بھی وہ اخبار میں کالم کی روایت چل رہی تھی کچھ دن لکھتے رہے روزانہ سیاست میں بھی بہت زمانے تک ڈیلی کالم روزانہ جو کالم ہے وہ میں سمجھتا ہوں انیس سو پچھتر تک انیس سو پچھتر نہیں اٹھتر تک روزانہ کالم کے سینہ کسی طریقے تلتا رہا مگر اب روزانہ کالم نگاری کی روایت ہمارے ہاں تقریباً ختم ہو گئی ہے کلکتے کے آزاد ہند میں کالم آ جاتے ہیں وہ بھی مگر مستقل نہیں آتے پابندی کے ساتھ نہیں آتے ہفتہ باری کالم کالم نگار ضرور موجود ہے اب مجنہ چیز سے جیسا بھی ہے وہ نائنٹین نائنٹی تھری میں انیس سو ترینوے میں میں نے پھر سے ہفتہ باری کالم روزانہ مسئلہ ایسد میں شروع کیا اور میرے ساتھ اس سے پہلے بھی یا میرے ساتھ ساتھ دلیب سنگھ تھے جو قومی آواز میں لکھتے تھے بہت اچھا کالم لکھا کرتے تھے وہ بھی ہفتے میں ایک پرتبہ اب نئے لکھنے والوں میں نام گنانہ تو بڑا وہ ہو جاتا ہے نسر زہیر ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں ایسد اور ادھر بمبئی میں آپ کو یہ بھی ہوگا کہ سب پچھلے حال حال کے اس میں خاجہ احمد عباس قیفی آزمی تک کالم لکھتے تھے اور یعنی کئی ایسے بڑے 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 نام تھے جو لکھا کرتے تھے اب وہ سب ہمارے درمیان میں گئے رہے ہیں اب نئے نام جو اسد رضا ہیں اسد رضا بھی کالم لکھتے ہیں مگر یہ ایک ہفتہ باری اور جب مرضی ہو مستقل کالم لکھنے والے دن بہ دن کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں میں نے جیسے کہ بتایا کہ عالمی سطح پہ بھی تنز و مزہ لکھنے والوں کا بلکہ جرمنی کے ایک مشہور جو ہے وہ تنز و مزہ نکالنے کہا تھا کہ بیسویں صدی میں تنز و مزہ کی موت واقع ہو چکے اب آگے کی صدیوں میں تنز و مزہ اس طرح نہیں رہے گا ایک اعتبار سے میں بھی یہ بات کو سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہسنا بڑا مشکل کام ہوتا تھا ہے تو نتیجے میں ایک تو ہمارے ہاں اردو کی صورتحال کے بھی کچھ کمزور ہو جانے کی وجہ سے تو ویسے طوانہ اور بھرپور اور بڑے اچھی انرجی کے ساتھ لکھنے والے کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں تو یہ روایت بھی اخباروں میں کم ہوتی جا رہی ہے ابھی ایک اچھی روایت و خیر یہ منصف اخبار میں مختلف لوگوں سے جو بھی بھیجتے ہیں ان کے وہ تنزیہ لائٹر وین میں یعنی ہلکے پھل کے انداز میں ان کو پیش کیا جاتا ہے وہ بڑی اچھی بات ہے اس طرح نئے لکھنے والوں کے بھی احمد افضائی ہوگی اور کیا معلوم اس کے بعد کا معاشرہ کچھ ایسے آئے کہ پھر سے تنزیہ بیضہ کا قروج ہو اس کے پھر جو ہے دن پلٹ آئے ایسی صورتحال ہو سکتی ہے مگر آپ تو صورتحال مایوس کن ضرور ہے لیکن آپ پر امید ہیں کہ بلکل گنجائش ہے کہ اس سنف کا یا اس طرح کے کالموں کا آئیہ ہو سکتا ہے نہیں نہیں آئیہ تو بلکل ہو سکتا ہے وہ آپ اس کا سارا انحصار آپ کے یعنی سماجی پسمنظر میں بین الاخوامی پسمنظر میں اب پتہ نہیں سب ہمیں تو کبھی کبھی لگتا ہے شک گزرتا ہے کہ یعنی یکیسویں صدی کے ختم ہونے ہونے تک آدمی کئی دنیا کو چھوڑ کے کئی اور نہ چلا جائے ٹکنالوجی اتنی ترخی کر رہی ہے ٹکنالوجی کی وجہ سے اس کو جہاں ملے گا وہاں وہ بھاگ جائے گا آدمی ملکوں کے ہمیں آج سے پچاس پہلے سال پہلے تک بھی لوگ اپنا ملک چھوڑ کے کبھی باہر نہیں جاتے اب تو ایسا ہو گیا دنیا بھی لگے گلومل ویلیج بنتی جا رہی ہے تو آئیہ تو ہوگا صاحب ہسے گا آدمی اس لیے کہ فطرت میں داقل ہے آدمی کے اب تنزو مزان کی کالم نگاری کرتا ہے نہیں کرتا ہے ایک الگ بات مگر ہسی جو ہے ایسا وہ باقی رہے گی اور دیکھا جائے تو دنیا کی مادری زبان ایک سیکڑوں ہزاروں ہوں گی مگر انسان کی ہر سارے انسانوں کی مادری زبان ہی کی اور وہ ہسی ہے انسان ہی ایک ایسا یعنی مطلب ایک مخلوق ہے جو ہس سکتا ہے دنیا میں کسی اور جانور کو یا کسی زیرو کو آپ ہسے میں نہیں پائیں گے تو ہماری مادری زبان تو وہی ہے اب اردو کہلیں کچھ بھی کہیں مگر ہسی ضرور باقی رہے گی اور جب تک ہسی باقی ہے اسے معاشرہ ملتا رہے گا اسے یعنی مطلب ایک خات کے طور پر مسائل ملتے رہیں گے اور حالات پیدا ہوتے رہیں گے تو تنزو مزہ کا عروج ضرور ہوگا اور باقی رہے گا اس لیے کہ تنزو مزہ بنیادی ضرور تک ناظرین آج کے اردو صحافت اور کالم نگاری کے حوالے سے ہم نے پدنشری جناب مصطبہ حسین صاحب سے بات کی امید کہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہماری یہ بات چیت معلومات افضاء ثابت ہوگی میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا جناب مصطبہ حسین صاحب کا کہ آپ نے اپنے خیمتی وقت ہمیں دیا اور مولانا آزاد نیشنل اردو انیسٹی کے طلبہ کے لیے اس معلوماتی حوالے سے آپ نے اسے بات کی اصل میں مجھے آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا ورنہ میں تو اپنے آپ کو ایک ذرہ یعنی مطلب ایک معمولی سا اس بڑے سمندر میں ایک ذرہ ہو تو ورحال بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور طلبہ کا بھی اگر ممالومات اس سے حاصل کر سکے تو میں خوش نصیب ہی سمجھوں گا اپنی تو شکریہ ناظرین موسیقا موسیقا